میرے آقا میرے مولا رحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدت ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَدْدُعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محبت سے دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دروش شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے عدب سے عظمت سے دروش شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے بزرگان محترم معزز علماء کرام عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماں اور بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا پہلا عشرة رحمت کا دوسرا عشرة مغفرت کا تیسرا عشرة آگ سے عزادی کا اول غا رحمہ و اوسطہا مغفرت پہلا عشرة رحمت کا دوسرا عشرة مغفرت کا اور تیسرا عشرة جہنم سے آزادی کا آگ سے آزادی کا اللہ تعالی یہ پہلے عشرے میں ہمیں خوب رحمتیں عطا فرمائے ہمیں اللہ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے ہیں اور رحم کی ایک نظر بھی ہو جائے تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جانے کے لئے کافی ہے اس لئے پہلے عشرے میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہے رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین پیارے رب معاف کر دیجئے رحم فرما لیجئے آپ تو بہترین رحم کرنے والے رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین اس کو یاک کر لیجئے رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین یہ پڑھتے رہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں خوب استغفار کریں دوسرے عشرے میں یہ پڑھتے رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تو بات ہے زندگی تو عمل سے بنے گی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو ہم یہ پڑھتے رہے رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں ہم یہ پڑھتے رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے اس میں ہم یہ پڑھتے رہے اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اننا کریم کا لفظ بڑھا بھی سکتے اللہ بڑے کریم ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم تیسرے عشرے میں یہ پڑھتے رہے اللہ ہمیں رحمتیں بھی عطا فرمائے اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے آگ سے بچائے جہنم کی آگ سے بچائے اور جب وقت آئے اللہ ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے سزا بھگتیں گے وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے چونکہ کوئی بھی گندہ دل لے کے جنت میں نہیں جائے گا پہلے اس کی صفائی کی جائے گی اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو اس لیے فرمایا کہ اقل من ہوئے جو دنیا میں ہی اپنی صفائی کر لے ہم تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے میں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم قبر کا عذاب اور جہنم کی آگ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کیس کہاں برداشت کر سکتے اس لیے دنیا میں اپنا حساب چھکتا کر لے اللہ کو راضی کر لے اللہ پاک کسی کو معاف کر دے یہ اور چیز ہے اللہ اپنا فضل فرمائے اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے اور اللہ کرے کہ ہم دنیا ہی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی رحم آ جائے کہ یہ بندہ عبادت میں تھکتا بہت ہے محنت بہت کرتا ہے آپ کو دنیا کے خاطر تھکنے والے بہت ملیں گے دوستوں کے خاطر تھکنے والے بہت ملیں گے کرکیٹ کے خاطر تھکنے والے بہت ملیں گے اور موبائل اور نیٹ اور یوٹیوب کے خاطر تھکنے والے آپ کو بہت ملیں گے بیجنس کے خاطر تھکنے والے بیجنس کے لیے لمبا لمبا سفر کرنے والے اور ان تھک اور اندھا دون محنت کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے اللہ کے لئے تھکنے والے لمبا لمبا قیام کرنے والے لمبا لمبا رکو کرنے والے لمبا لمبا سجدہ کرنے والے زیادہ دعا کرنے والے اللہ کے ذکر میں رہنے والے یہ آپ کو بہت تھوڑے سے ملیں گے یہ جہاں ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے ہاں یہ ذکر کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ذکر کر رہے ہو اور دوسری طرف دماغ ایک دم گرم رکھ رہے ہو ورنہ یہ دماغ گرم ہوگا تو غصہ بیوی پہ اترے گا بیوی کا دل ٹوٹے گا تو اللہ نہیں ملے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹاف پر غصہ اتر رہا ہو اگر یہ غصے والی کیفیت رہتی ہے اور دماغ ایک دم گرم رہتا ہے تو پھر اپنے شیخ سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں کیا کروں اب کونسا ذکر کروں چونکہ بہت سی مرتبہ یہ غصہ آخرت کو برباد کروا دیتا ہے اس لیے غصے سے بچنا چاہیے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تقریباً انہوں نے کہا تھا مختصر نصیحت کیجئے یا وسیعت کیجئے اس قسم کی کوئی بات پوچھی تھی کہی تھی آقا نے فرمایا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب غصہ نہ کیا کر یہ ہمارے نبی جو سب نبیوں کے سردار سب شیخ کے سردار اللہ کے بعد جن کا مرتبہ بعدس خدا بزرگتوی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے وہ نبی ہمارے لئے روتے تھے ہمارے لئے تڑپتے تھے ہمارے لئے بیچین ہو جاتے تھے ہمارے لئے فاقہ برداشت کرتے تھے کہ ہم کم یہاں بوجائے اور آج ہم ہیں کہ اسی نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے اور غیروں کی نقل اتارے ہوئے غیروں والا لباس پہنے ہوئے ایک بڑے طبقے کو نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں نبی والا چہرہ رکھنے کے لئے وہ تیار نہیں اسلامی لباس میں آنے کے لئے تیار نہیں اپنے بچوں کے اسلامی اعتبار سے بال کٹوانے کے لئے تیار نہیں اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کے لئے تیار نہیں کیا باتیں فرمایا کہ اپنی موت کو بھول گئے اپنی آخرت کو بھول گئے صرف دنیا کے نشے میں اندھے ہو گئے ایسے لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو اندر سے بہت کچھ کمی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ کمی یہی ہوتی کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزار رہے اگر نبی کے طریقے پر آ جائے تو وہ کمی پور ہو جائے وہ کمی دور ہو جائے رمضان کا مبارک مینہ ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے لئے تھکنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے اور جو اللہ کے لئے تھکنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے یہ عجز ان کو ایک نصیت کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ دماغ گرم رہنے لگے اور غصہ گھر والوں پر فیملی پر والدین پر اترنے لگے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں غصہ ہو جائیں اور ادھر دو گھنٹے اللہ کو یاد کیا اور دو گھنٹے کے بعد ایک منٹ کے لئے کوئی ایسا جملہ بیوی کو بولا کہ اس کا دل ٹوڑ گیا اور اس کے دل سے آہیں نکلی اور اس نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا یاد رکھنا یہ تیرے ولی بننا تیرے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے اپنے دماغ کو تھنڈا رکھنا چاہیے بہترین غصہ وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے اور سب سے جلی چلا جائے ہمارے چہرے پر تو مسکراہت ہو دل میں امت کی فکر ہو چہرے پر تو مسکراہت ہو یوں فرمایا کہ اللہ کے سامنے روتے رہو اور دنیا والوں کے سامنے مسکراتے رہو کیونکہ اللہ رونے والوں کو اور دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے ہمارے جتنے بھی غم ہونے یہ سب اندر ہو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ہمیں ملے اور ہمارے چہرے کی مسکراہت دیکھ کر اس کا غم دور ہو جائے اور وہ اس کے دل کا غم دور ہو جائے تقریباً ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ وزیر میں بہت پریشان ہوں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے میرا غم دور ہو جائے وزیر نے یوں فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ وقت بھی گزر جائے گا بادشاہ کا غم ہلکا ہو گیا اچھا یہ غم کا وقت بھی گزر جائے گا تو کہاں تو خیر اللہ کے ذکر میں تو رہنا ہی چاہیے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اچھے اور نیک انسان بننا چاہیے اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے کوئی اللہ کا نہیں بن سکتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور اگر اللہ کی مخلوق پر غصہ اتارتے رہو گے تو اللہ نہیں ملے گا اس لیے ذکر بھی کرو اپنے غصے پر کنٹرول بھی رکھو اللہ والوں سے پوچھ پوچھ کر ذکر کرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال میں تین باتوں کا اضافہ محسوس کرتے ہیں نمبر ایک آپ عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے نمبر دو آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تین باتوں میں ہم اضافہ محسوس کرتے تھے عبادت میں آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے رمضان میں اللہ کے سامنے بہت تھکتے تھے اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے اللہ کے لئے عبادت تو ویسے آپ کی بہت زیادہ تھی گیارہ مہینے بھی خلاصہ یہ کہ آپ کے قدمیں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کتنا لمبا لمبا رکو کرتے ہوں گے کتنا لمبا قیام کرتے ہوں گے کتنا لمبا سجدہ کرتے ہوں گے رات کو کتنا وقت اپنے اللہ کو دیتے ہوں گے کہ یوں فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا جب گیارہ مہینے میں ورم آتا ہو تو رمضان میں کیوں نہیں آتا ہوگا کیا آپ کی قربانی اللہ ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بنائے تو رمضان میں اپنی عبادت کو بڑھاؤ اپنے آرام کو کم کرو اپنا کھانا کم کرو اپنا سونا کم کرو لوگوں سے میل جول کم رکھو رمضان میں موبائل کا استعمال کم کرو یوٹیوب کم چلاو وارٹ شاپ کم چلاو اللہ کے واسط نیوز نہ دیکھو جتنا نیوز پر وقت دیتے ہو اتنا اللہ کے قرآن کو وقت دے دو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا اور موت تو جب لکھی ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے نہیں آسکتی آپ کو مقدرات کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے نبی علیہ السلام تو پورے گیارہ مہینے بھی بہت خرچ کرتے تھے آپ تو بڑے سقی تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا دریہ بہتا تھا بہت کھولے دل سے آپ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں ہمیں چاہیے ہم بھی خرچ کریں اپنی خیرات کو بڑھائیں اپنے صدقات کو بڑھائیں نفلی صدقات کو بڑھائیں پیشگی زکاة بھی نکالی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے ہمیں چاہیے ہم بھی مناجات بڑھائیں اور مناجات میں اللہ کے سامنے رونا بڑھائیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے ایک بات یاد رکھنا اپنے آپ سے کہیں کہ یہ آنکھ آج کو جاگے گی تو کل قبر میں مٹھی نیند سوئے گی کئی رشتدار ہمارے قبر میں ہیں کئی لوگ جن کو ہم جانتے تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ اٹھتے تھے ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے آج وہ قبر میں ہیں اور یوں فرمایا کہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور سیزن میں انسان قربانی دیتا ہے جس کو جو سیزن لگتی ہے نا اس سیزن میں وہ محنت کو بڑھاتا ہے تو رمضان تو آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے اس میں اپنی قربانی کو بڑھانا چاہیے یوں فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے جنت کو رمضان کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے جنت کو ایمان والوں کے لئے سجایا جاتا ہے اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں آپ اندازہ لگائے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے رمضان کی کتنا مبارک مہینہ ہے کتنا زبردست مہینہ ہے کتنا احتمام ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں بھی مالہ مال فرمائے یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے بڑا عظمت والا مہینہ ہے جب رمضان شروع ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں تقریبا پہلی رمضان کو کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں گویا جنت ایمان والوں کے لیے اس طرح سجائی جاتی ہے جس طرح شادی کی پہلی راہ دلہے کے لیے دلہنگ کو سجائی جاتا ہے اور رمضان میں روزداروں کے لیے بڑی خوش خبری ہے جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواوں میں پرندے بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواوں میں پرندے بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے اور رمضان کی ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والے کوئی تو ولی بنا کرتے ہیں اور کوئی عبدال بنا کرتے ہیں اور کوئی قطب بنا کرتے ہیں ایک رمضان انسان کو ولایت کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے یہ بڑا اہم مہینہ ہے اگر اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے بار بار مغفرت کی دعائیں کرائی جا رہی ہے اللہ کو منوایا جا رہا ہے بار بار رویا جا رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے یہ اتنی سب کیوں محنت کی جا رہی ہے ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بددعا کی کہ اے اللہ کے نبی حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی آقا نے آمین کہہ دیا ایک تو جبرائیل آمین کی بددعا جو فرشتوں کے سردار ہے اور اس پر نبیوں کے سردار کی آمین آپ اندازہ لگا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اس کی حلاقت میں کوئی شک نہیں اسی لئے تو پہلے عشرے میں پڑھوایا جا رہا ہے رب اغفر اللہ معاف کر دے مغفرت کر دے دوسرے عشرے میں یہی کہلوایا جا رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی تیسرے عشرے میں بھی اللہ سے معافی مانگی جا رہی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم بار بار معافی بار بار معافی اس کو کوئی نارمل نہ لے اگر ہو گئی تو ہم بہاروں میں آ جائیں گے ایکزام میں جو پاس ہو جائے نا وہ آگے کے درجے میں چلا جاتا ہے آخرت میں جو پاس ہو گئے نا تو جنت میں بہاروں میں اور جنت عیش کی جگہ راحت کی جگہ سکون کی جگہ اتمنان کی جگہ مزے کرنے کی جگہ پکنک کی جگہ کھاؤ پیو گمو مزے کرو عیش کرو کہاں پر فرمایا جنت میں دنیا میں کہا اللہ کی مان کے جیو اللہ کی غلامی میں آ کر جیو اللہ کی غلامی میں آئے ہاں میرے عزیز جو اللہ کی غلامی میں آتا ہے دنیا والوں کی غلامی سے نکل جاتا ہے اور جو اللہ کی غلامی سے بھاگتا ہے وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اللہ کی غلامی میں جو آ جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے اللہ کا تقوی والے اللہ کے ولی ہے اس لیے ابھی ایک اچھا خاصہ وقت باقی ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس رمضان کے روزے میں ابھی اور کچھ 23-24 دن کے قریب باقی ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے آج چھٹا روزہ ہو گیا ابھی یہ ساتھویں ترہوی ہوئی آج ابھی کچھ ہمارے پاس اور رمضان کے مہینہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ 22-23 دن ہے اس کو اور وصول کر لیں اور اس کی قدر کر لیں اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین یا رب صل و سلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلہیم لا الہ الا انت سبحانک انہ کنہ من الظالمین پیارے اللہ معاف کر دیجئے مغفرت فرما دیجئے مغفرت فرما دیجئے مغفرت فرما دیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے سامنے بدعا کی تھی کہ اے اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی آقا نے اس پر آمین کی مہر لگا دی تھی اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیں اے اللہ آپ کو تو اپنے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے اپنی بندیوں پر بڑا پیار آتا ہے اے اللہ ہم تو آپ کے ہیں اور آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے آپ ہی نے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے آپ ہی نے رمضان عطا فرمایا ہے آپ ہی روزے رکھوا دیتے ہیں آپ ہی طرح بھی پڑھوا دیتے ہیں آپ ہی قرآن شریف کی تلاوت کروا دیتے ہیں آپ نے ہی بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے مزید کرم یہ فرمائیے اس رمضان میں ماف کر دیجئے بخشش فرما دیجئے زندگی چینج فرما دیجئے آپ کے حکموں والی نبی کے طریقوں والی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما سو فیصد دین پر اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اپنے دیوان میں ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھ دیجئے رمضان میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی وہ ہمیں اپوری امت کو اطاف فرما جن شرور اور فتن سپنا چاہیے اس سے ہماری اپوری امت کی حفاظت فرما اللہ جی نورِ ظاہر اور نورِ باطن اطاف فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے اطاف فرما ہمیں مانگنا تو نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے اے اللہ اپنے خزانہِ غیب سے ہمیں نواز دیجئے عبادت کو بڑھانے کی توفیق اطاف فرما زیادہ سے زیادہ ہمیں سخاوت کرنے کی توفیق اطاف فرما زیادہ سے زیادہ مناجات میں گریہ وزاری کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ مالداروں کو سخی بنا غریبوں کی مدد فرما ہمیں اخلاص اطاف فرما کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما یہ ٹوٹی فٹی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناوں کو نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر غلق محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمتک یارحم الرحمن اچھا ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں رات کے اس آجز کی یوٹیوب پر ایک چینل ہے اس کا نام ہے مولانا ساقیب نوساری آپ یوٹیوب پر سرچ کرو گے مولانا ساقیب نوساری تو پوری چینل کھل جائے گی اور اس میں جو ہیں یہ جو رات کے جو بیان ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ اس میں آ جاتے ہیں تقریباً پانچ روزے کے بیان تو اس میں اپلوڈ ہو چکے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب نہ چلاتا ہو اس کے پاس یوٹیوب والا فون نہ ہو اللہ کے واسطے نہ لے یہ بہت بڑی نعمت اور اگر کسی کے پاس کیمرے والا یوٹیوب والا فون ہو اور وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہو تو پھر اس کے لئے فون رکھنا جائز نہیں ہے یعنی اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اس میں میں گناہ کر جاؤں گا اللہ کو ناراض کر جاؤں گا بدنظری ہو جائے گی میرے سے تو اس کے لئے وہ فون رکھنا پھر جائز نہیں ہے ہاں اگر فون رکھنا ہے یوٹیوب والا کیمرے والا تو ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کئی ایسا نہ ہو کہ یہ سیل فون ہے کئی ہیل فون نہ ہو جائے ایک بزرگ تو فرماتے اس کیمرے والے فون سے مجھے اللہ کے لئے بغض ہے تو پہلی بات تو ذرا صاف کر دو اگر کوئی استعمال نہ کرتا ہو اللہ کے واسطے نہ کرے اس کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور اگر کوئی استعمال کرتا ہو تو غلط کرتا ہو تو ہاتھ سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد صحیح طور پر استعمال کریں تو یوٹیوب پر جو چینل ہے مولانا ساقی بنو ساری سننا چاہے تو آپ اس میں سن سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ سہری کے وقت دعا چار سے سوا چار افتاری سے پہلے چھے چالیس سے چھے پچپن اور آئندہ کل رات کی جو مجلس ہوگی وہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور رمضان میں اس آجز کی جتنی بھی مجلسیں تقریباً ہوگی اس چینل پر وہ اسی لنک پر آپ سن سکتے ہو آپ بھی سنیں آپ کے دو سحباب رشتدار اور عزیز اور اقاری اور آپ کے شہر والے اطراف والے وہ بھی سنیں اس کی کوشش کریں آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاوں کی گزارش ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ